موسیقی کیسا ہوگا دو ہزار پچاس میں بھارت کیسا ہوگا بھوشے کی کاریں کیسا ہوگا بھوشے کی ٹیلی ویزن پدل جائے گا پورا بھارت یہ دو ہزار پچاس کی دنیا آج سے قریب پیتیس سال بعد کچھ ایسی ہوگی ہماری زندگی تو چلیے آج آپ کو دکھاتے ہیں کل کا بھارت سال دو ہزار پچاس تک بھوشے کی کاریں بہت ایڈوانس ہو چکی ہوں گی یہ کاریں تقنیق کا وہ بہتری نمونہ ہوں گی جن پر یقین کر پانا شاید ہمارے لیے مشکل ہوگا یہ کاریں نہ صرف بہت آلیشان ہوں گی بلکہ اس کی تقنیق بھی بہت خاص ہوگی اس زمین میں کاریں ہوا میں اڑتی نظر آئیں گی یہ کار بھی اسی کا ایک ادھارن ہے فرق صرف اتنا ہے یہ ابھی بہت مہنگی ہے جیسے جیسے تقنیق آم ہوتی جائے گی اڑنے والی کاروں کا سبھی کا سپنا پورا ہوگا ایک سروے کی انسار سال دو ہزار پچاس تک یہ کاریں آم لوگوں تک پہنچنے لگیں گی جیسا کی ہم سبھی جانتے ہیں آج سے قریب بیس سال پہلے جس طرح بلیک ان بھائٹ ٹی وی کا عوشکار ہوا تھا اور اس کا گھر میں ہونا بہت بڑی بات ہوا کرتی تھی لیکن آج تقنیق اتنی انت ہو چکی ہے LCD ٹی وی LED اور کرو ٹی وی تک کا عوشکار ہو چکا ہے اس طرح سال دو ہزار پچاس تک کچھ اس طرح کے ٹیلی ویزن دیکھنے کو ملیں گے اس کا نام ہے وول پیپر ٹی وی اس کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ اسے کسی چارٹ پیپر کی طرح رول کیا جا سکتا ہے وزن میں بہت ہلکا یہ ٹیلی ویزن آنے والے وقت میں ٹی وی کی پریباشہ ہی بدل دے گا فیلال یہ ٹی وی بزار میں آ چکا ہے لیکن اس کی قیمت فیلہ حال بہت زیادہ ہے لیکن سال دو ہزار پچاس تک یہ ٹی وی گھروں میں ہونا عام بات ہوگی دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اس ویڈیو کے اگلے پارٹ میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے دو ہزار پچاس تک انسان بہت آسانی سے اڑتے نظر آئیں گے اگلی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ویڈیو ترن پانے کے لیے بیل بٹن کو بھی دبائیں میں پھر ملتا ہوں آپ کو اگلی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے نمسکار